سٹارٹنگ ویڈا نیم آف اللہ علمائیٹی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاو آئیو آئی ہاپ آئیو ویل بی فائن فرسٹیر فیزکس کا ہم نیکس ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کا نام ہے فوس ڈیو ٹو وارٹر فلو یہ ٹاپک جو ہے شورٹ کرسن کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ بہتا ہوا پانی کسی بھی سرفس پر جو فورس اگزرڈ کرتا ہے اسے ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں تو لیٹسے آپ کے پاس ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے ساتھ ایک پائپ ہے ٹھیک ہے اب جو وارٹر فلو کرے گا اس وارٹر کا جو میس ہے وہ ایم ہے اور جو ویلو سٹی ہے وہ وی ہے جس کے ساتھ وہ موو کر رہا ہے تو وین وارٹر کلائیڈ ویلو سٹیر ویلو سٹیر ویلو سٹیر یعنی کہ جو وارٹر کی فائنل ویلو سٹیر ہوگی وہ زیرو ہو جائے گی ان سٹار تو وارٹر موف کر رہا تھا جیسے ہی وہ وارٹر دیوار کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا ریسٹ میں آئے گا جو وارٹر کی فائنل ویلو سٹیر ہوگی وہ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو ہم پھر یہاں پر اپلائے کریں گے کنسپٹ آف فورس اینڈ مومنٹم اپنا ریلیشن ڈرائیو کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہتا ہے کہ جو فورس دیو ٹو وارٹر فلو ہے یہ پروڈکٹ ہے نیگٹیو آف میس پر سیکنڈ اینڈ چینج ان ویلو سٹی تو یہ ریلیشن جو ہے ایکویشن نمبر ون جو ہے آپ نے بہت بار پڑھی ہوئی ہے اور انتہائی آسان ایکویشن ہے ایف ایکویل ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی دیوائیڈ بائی ٹی میں نے ابھی بتایا آپ کو وارٹر کی جو فائنل ویلوسٹی ہے وہ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو یہ ریلیشن آگے اس کو ہم فردر کنٹینیو کرتے ہیں آپ نے ایکویشن نمبر ون میں جو فائنل ویلوسٹی ہے اس کو صفر پڑھ کیا تو یہاں سے ریلیشن نکلا ایکویل مائنس ایم وی آئی اوور ٹی تو وی آئی کو وی کے براور پڑھ کیا تو یہ آگیا ایکویل مائنس ایم اوور ٹی وی کیا ہے relation f equal minus m over tb یہی relation اوپر میں نے statement میں لکھا تھا force due to water flow یہ دیکھیں یہ کیا ہے force due to water flow یہ کیا ہے is equal to negative of product of mass per second and velocity force due to water flow is equal to negative of mass per second and change in velocity یہی definition بتائی ہے اس کو یہاں پر ہم نے explain بھی کر لیا اب آگے continue کرتے ہیں یہاں پر جو factor m over t ہے یہ very important factor ہے mass per unit time یہ factor mostly fluid کے لئے استعمال ہوتا ہے اور fluid میں ہم gases کی اور liquid کی بات کرتے ہیں یہاں تو بات clear ہو گئی اچھا اب ہم اس میں newton third law کو لگائیں گے newton third law کیا ہوتا ہے action and reaction are equal but opposite in direction اب یہاں کہتا ہے پانی کو rest ملانے کے لئے force لگائی ہے دیوار نے کیونکہ پانی flow کر رہا تھا سٹارٹ میں تو اس پانی کو rest ملانے کے لئے دیوار نے کیا لگائی ہے force لگائی ہے اب پانی بھی تو جائے اسی بعد کوئی force لگا رہا ہوگا دیوار پر دیوار force لگا رہی ہے water پر and water force لگا رہا ہے کس پر wall پر ٹھیک ہے دونوں forces لگا رہے ہیں both forces are equal in magnitude but opposite in direction تو دونوں forces برابر تو ہوں گی magnitude میں لیکن ان کی direction کیا ہوگی opposite ہوگی جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو action and reaction are equal but opposite in direction تو f equal minus f یہاں کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں f equal minus f یعنی کہ action and reaction are equal but opposite in direction تو f as it is آجے گا یہ والا f as it is آگیا یہ minus کا sign آگیا اس f کی جگہ آپ نے یہ والی ویلی پوٹ کی تو یہ value کیا تھی minus m over t تو ساتھ کیا تھا v تھا minus minus آپس میں کیا ہوگی multiply ہوگی تو آپ کے پاس relation آیا f equal m over t v سمجھے یہ بات کی force is equal to product of mass per second and change in velocity یہاں تک بات کلیر ہوئی یہی جو relation ہے یہ numerical number 5 میں جو formula use ہوگا وہ یہی formula ہوگا اسی کے according آپ کا numerical number 5 بھی کیا ہوگا solve ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے book میں بھی ایک mcq سمجھ لیں یا short question سمجھ لیں اس paragraph میں دیا ہوئے تو اسی کے according جو ہے نا آپ نے یہ والا formula جو ہم نے ابھی drive کیا وہ drive کر کے آپ یہ والا relation نکال سکتے ہیں بہ آسانی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے یہ short question اچھا force due to water flow کا اگر ہم کہیں کہ unit کیا ہوگا تو جو formula آپ نے ابھی drive کیا جو formula drive کیا آپ نے اگر اس کے according دیکھیں ماس کا unit کیا ہوتا ہے kilo gram time کا کیا ہوتا ہے second اور blockstick ہوتا ہے meter per second تو اسی سے ہم جب ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس unit کیا آئے گا ہمارے پاس جو unit آئے گا force کا ذائع اسی بات ہے force کا unit کیا ہوتا ہے newton اسی formula سے ہم نے drive کیا تو force کا unit ہمیں کیا نکلا ہمارے پاس newton ٹھیک ہے یہ topic تو آپ کا ہو گیا complete اب ہم next topic کی طرف move کرتے ہیں next topic name ہے momentum and exclusive forces یہ بھی short question ہے اور very important topic ہے اس میں کہتا ہے total momentum of all fragment is equal to initial momentum of shell یہ اس کی proper statement تو نہیں ہے یہ اس کی ایک example ہے اس کے according یہ جو ہے statement دکھی ہوئی ہے تو اس کی دو example ہیں پہلے جو ہے وہ bomb explosion ہے دوسرے جو ہے وہ rifle and bullet ہے تو bomb explosion کی اوپر میں نے یہ ورے ابھی definition پڑھی یہ bomb explosion کے لیے ہی ہے basically کہ total momentum of all fragment equals the initial momentum of the shell اب ہم اس topic کی طرف اس کو explain کرتے ہیں اس میں کہتا ہے آپ نے جو elastic اور inelastic والا topic پڑھا تو اس میں آپ نے کہا تھا momentum جو ہے وہ ہر type of collision میں conserve رہتا ہے چاہے وہ explosion ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کیا بتایا momentum جو ہے ہر type of collision میں کیا رہتا ہے constant رہتا ہے conserve رہتا ہے چاہے اس میں ہم explosion کو ہی کیوں نہ discuss کر رہے ہوں اب ہم اپنی example bomb explosion والی example کو explain کرتے ہیں آپ کے پاس ایک bomb ہے initially bomb rest میں پڑھا ہوئے تو understood بات ہے اس کا initial momentum ہوگا وہ zero ہوگا finally جب وہ explode ہوگا تو اس کے fragments جس direction میں move کریں گے کیا بتایا initially bomb جو تھا وہ rest میں پڑھا ہوا تھا جب اس نے move کرنا start کیا تو کیا ہوا یعنی کہ جب وہ explode ہوا finally جب وہ کیا وہ explode ہوا تو اس کے fragments ہوں گے وہ جن جن direction میں move کریں گے یعنی جو کچھ fragments ہوں گے وہ right کو جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ left کی طرف جائیں گے تو جو overall momentum ہوگا وہ کیا ہو جائے گا سفر ہو جائے گا سمجھائیے بات کی تو یہ تھا bomb explosion یہاں پر آپ کے پاس ایک short question بھی بن سکتا ہے کہ جو جب کوئی bomb explode ہوتا ہے تو اس کے جو fragment ہوتے ہیں وہ کس direction میں move کرتے ہیں کرنا یہاں تک when a shell explode in mid air its fragment fly off different direction the momentum of our fragment is equal to initial momentum of shell ٹھیک ہے سوال کیا بنتا تھا جب when shell explode its fragment moves in which direction اس کے fragment اس direction میں move کرتے ہیں اس کا momentum کا کیا بھی ہے تو اس کا یہ آنسر تھا یہاں بات clear ہوئی اب ہم بات کریں گے دوسری example کی جو آپ کے پاس دوسری example ہے رائیفل اور بلٹ سٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا نائن کی فیزکس میں جو لا conservation of momentum والا ٹاپک تھا ایک تو وہ تھی راکیٹ اور جیٹ انجن اور ایک تھی رائیفل اور بلٹ تو بلکل یہ وہی example ہے جو آپ نے نائن کلاس میں پڑے تھی تو اس کو ہم explain کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو بلٹ ہے اس کا بلٹ کا ماس جو ہے وہ رائیفل کا ماس ہے وہ capital M ہے بلٹ کی جو وی ہے جو رائیفل کی دونوں ریسٹ میں ہے رائیفل بھی اور بلٹ بھی دونوں کیا ریسٹ میں ہے تو انڈسٹوڈ بات ہے جب دونوں ریسٹ میں ہوگی تو ان کا انیشل مومنٹم کیا ہوگا زیرو ہوگا اچھا فائنلی کیا ہوگا جب بلٹ کو آپ فائر ہوگی تو جو رائیفل ہے وہ بیوٹ ہے وہ جو رائیفل ہے وہ جائے گی بیوٹ چھٹکہ کھائے گی پیچھے کی طرف اور جو بلٹ ہے وہ جائے گی آگے کی طرف کنزرویشن کے کانون کو اپلائے کرتے ہوئے وہی تھا نا اس میں ہم نیوٹن ثرڈ لا بھی لیا دیں کہ ایکشن اور ایکشن آر ایکویل بٹ اوپوزیٹ ان ڈائریکشن تو یہاں سے ایکویشن آپ کے پاس ہے ایم وی یعنی مومنٹم آف بلٹ پلس ایم وی ڈیش مومنٹم آف رائیفل کو ادھر ہی نے دیا اور مومنٹم آف بلٹ کو آپ دوسری طرف لے گئے تو مائنس کا سائن آگیا یہاں سے آپ نے ریلیشن نکالا تو وہ تھا وی ڈیش ایکوال مائنس ایم اوور ایم ملٹیپلائی بائی وی یہ ویلوسٹی کس کی ہے یہ ویلوسٹی بتا رہے بلٹ کا ماس بہت زیادہ ہے اس وجہ ایم رائیفل کا ماس بہت زیادہ ہے بلٹ کا ماس کم ہونے کی بلٹ بہت تیزی سے موو کرے گی یعنی میکسیمم ویلوسٹی کے ساتھ موو کرے گی جو رائیفل ہوگی اس کا ماس بہت زیادہ ہے با اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی بہت کم ہوگی تو یہ جو تھا مومینٹم اینڈ ایکسپلوسیل فورسز یہ بارا ٹوپک بھی کمپلیٹ ہوا ٹھیک ہے ایکزامپل 3.6 یہ جو تھا آپ نے پہلے ٹوپک پڑھا فورس دیو تو وارٹر فلو اسی فارمولے کے ایکارڈنگ سولف ہوگی تو اس کو آپ لازمی سولف کرنے کی کوشش کیجئے گا ویسے جو نمیریکل فائف ہے وہ بھی اسی فارمولے کے ایکارڈنگ ہوگا ٹرائی اور بیسٹ کے آپ اس کو بھی سولف کریں ٹھیک ہے یہ تھا آج کا لیکچر جس میں آپ نے دو شورٹ کسٹن پڑے اور ایک اگزامپل اور ایک نمیریکل کو بھی آپ نے ڈسکس کیا یعنی کہ آپ اس کو لازمی سولف کریں گے تو انشاءال آپ سے ہو جائے گا اس ٹوپک سے جو ریلیونٹ ایم سی کیوز ہوں گے آپ ان کو بھی دیکھیں گے آئی ہوپ کہ آج کی جو ڈسکشن تھی آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے نیکس لیکچر تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ